اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اچھا جی چھوٹی کا دن تھا اور بچوں کو گوس فیر کی ایک چھوٹی ملی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ویدر بھی ٹھیک ہے تو چلو بچوں کو نا لے کے جاتی ہوں گوس فیر میں اور یہ تقریباً تین بچے کا ٹائم تھا دن کا تو پھر میں بچوں کو لے کے گئی گوس فیر میں اور یہاں پہ نا دونوں بچے اتنے زیادہ خوش تھے کیوں کہ پہلے تو ہم رات کو گئے تھے ہزبن لے کے گئے تھے تو پھر دن کو میں نے سوچا کہ میں چلو ایک دفعہ میں بچوں کو لے کے جاتی ہوں اور یہاں پہ نا ساتھ ساتھ میری ٹیسٹ کی تیاری بھی ہو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا میں بچوں کو لے کے جوں گما کے لے ہوں موسیقی ہے موسیقی اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا چیز یہاں پہ جو یہ والی رائٹ ہیں یہ میرے بیٹے کی بہت ہی زیادہ فیورٹ رائٹ ہے اور یہاں پہ ہم تقریباً جو ہے نا ہم نے آدھا گینٹہ جو ہے نا یہاں پہ ویٹ کیا اتنا لمبا کیوں لگا ہوا تھا کیونکہ جو پہلے ٹکٹ لے چکے ہوتے ہیں ان کو پہلے بٹھاتے ہیں اور جو بعد میں جا کے ٹکٹ لیتے ہیں ان کو پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم نے ویٹ کیا اور بھی لاحل میرے بیٹے کی باری آئے گی یہ جی ڈے کا ویو ہے اور یہ ہم جو ہے نا پورا گوسفیر گھوم کے پیچھے ایک بہت بڑی چوٹی تھی مطلب چٹان اور وہاں پہ بلکل انچی بہلے جگہ پہ گئے اور وہاں سے ہم نے یہ تھوڑا بہت جو ہے نا ویڈیو بنائی آپ سب کے لیے آپ سب کو دکھانے کے لیے کہ ڈے کا جو ویو ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور ڈے کو جو ہے نا گوسفیر کیسا نہیں زر آتا ہے اور یہاں پہ پیچھے نا بہت زیادہ گاڑیاں تھی اور یہ ایسی گاڑیاں تھی کہ جو گوسفیر والے تھے نا مطلب وہ بندے وہ ان گاڑیوں میں ان کا پورا ایسا سسٹم ہوتا تھا یہاں پہ کھانا پینا سونا سب کچھ اچھا یہ والی رائیڈ مجھے بہت زیادہ پسند تھی لیکن میرا بیٹا جو ہے نا وہ بھی وہ رہا تھا ماما میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے لیکن میں نے نہیں بیٹھنے دیا کیونکہ مجھے نا بہت زیادہ سکیری لگ رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا میں نے کہا کہ بیٹا جی میں آپ کو بٹھا تو دوں لیکن آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ کے ماما نہ نیچے مار جائیں گی مطلب مجھے اتنی جو ہے نا خوفناک رائیڈ یہ لگ رہی تھی اور یہ والی تو سب سے زیادہ سکیری تھی یہاں پہ جس دو بندے بیٹھتے تھے اور جیسے وہ چھوٹے ہوتے ہوتے تھے تو الٹی خلا بازی نہیں لگاتے تھے ایسی مطلب یہ الٹی خلا بازی لگ رہی ہے یہاں پہ لیکن یہ بھی بہت زیادہ سکیری تھی دیکھیں جس جو ہے نا بہت زیادہ سکیری تھی اور مجھے اس سے بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا تو میرا بیٹا بہتا بہت رہا تھا اس پہ بھی بیٹھنے کا اور اس پہ بھی بیٹھنے کا لیکن میں دونوں پہ نہیں بٹھا ہوا کیکو مجھے رہاں پہ بہت زیادہ سکیری رہا تھا مجھے رہا تھا مجھے رہا تھا مجھے رہا تھا مجھے رہا تھا موسیقی موسیقی یہ والی جو رائد کی ہے اس دفعہ نئے رائد ہے آئس جیک آئس جیک اس کا نام تھا اور یہ والی جو رائد ہے نا یہ اس دفعہ نئے آئی ہے جب بھی جہاں پر گوز کے روک ہیں کوئی ایک دو تین رائد جوئی نہ وہ نئے آئی ہیں اور دو تین رائد جہاں پر نئے آئی ہیں اور ایک ان میں سے یہ والی ہے اور دو دچھے میں آئی بھی آپ کو رکھا چاہتے ہیں انشاءاللہ جب حزبین ساتھ ہوں گے تو پھر ضرور میں بیٹھ ہوں گی کیونکہ پھر مجھے ویڈیو بنانی تھی تو اس لیے میں اس میں نہیں بیٹھی اور بچوں نے اس میں بہت زیادہ انچائی کیا پہلے تو میری بیٹی بہت زیادہ ڈال رہی تھی کہ ماما یہ اوپر جائے گی تو پتہ نہیں گیت جائے گی کیا ہوگا پھر میں نے بولا نہیں میں نے بیٹے کو بھی ساتھ بٹھات کیا میں نے کہا بائی بھی آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو آپ بیٹھو اور ڈرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ اس طرح بچوں کا جو کنفیڈنس ہے وہ بیٹھو ہوتا ہے اگر وہ چھو چھو چیزوں سے ڈرنے شروع کر دیں گے تو پھر ایسے تو نہیں چلے گا تو پھر پہلے رائٹ سائیڈ کی طرف گھوم رہی تھی اوپر کی طرف جاری تھی لیفٹ سائیڈ کی طرف گھوم گھوم کے نیچے کی طرف آ رہی ہے اور تقریباً دو منٹ یا آڈائی منٹ اس رائٹ پہ یہ انہوں نے چکل لگا ہے اور اس کے پاس یہ والی رائٹ ہے جو کہ نیو آ رہی ہے اور میں نے شورٹ سپیڈ آلی ہوئے ہیں جو پیٹ سپیڈ آلی ہوئے ہیں تقریباً ہم دن کے تین بجے گئے تھے اور پتہ بھی نہیں چلا ٹائم کا اور رات کے سات بچ چکے تھے اور مجھے واپس گا رہنا تھا اور میں ڈر بھی رہی تھی کہ میں کیسے اکیلے گھر جاؤں گی لیکن الحمدللہ میں آگے کیونکہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ رشت تھا کیونکہ لاستے تھا اور جب ہم واپس آ رہے تھے سات بجے تو اس ٹائم بھی رستے میں بہت زیادہ رشت تھا بہت زیادہ بندے وہ کر کے جا رہے تھے کیونکہ گاڑی وغیرہ آپ وہاں پہ نہیں لے کے جا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے بولا ہوا تھا پہلی گاڑ پہ لیٹر وغیرہ لے کے بیج دیتے ہیں کہ آپ جو اپنی جو گاڑیاں وغیرہ ہیں وہ اپنے گاڑی چھوڑ کے آئیں یا پبلک ٹرنسپورٹ کا یوز کریں یا پھر وہ کرتے ہوئے آئیں تو اگر کوئی دور سے آتا تھا تو وہ بھی گاڑی مطلب بہت ہی زیادہ دور کھڑی کر کے پھر ان کو جانا ہوتا تھا وہ کر کے تو پھر اس طرح ہم نے ہی ڈرے آگے پہلے تو میں ڈر رہی تھی میں بول رہی تھی کہ ہزبن کو کول کروا کہ ہمیں لے کے جائیں پھر میں نے سوچا آپ وہ کام سے تھکے ہوئے آئیں گے گا تو چلو ہم خود ہی چلتے ہیں اور جب میں آئی تو یقین مانے کے راستے میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ کوئی بندہ نہ ہو مطلب ہم واپس آ رہے تھے اور یہاں سے لوگ گوز فیر کی طرف جا رہے تھے روڈو کے اوپر بھی اتنا زیادہ راشت تھا ایون کے ہمارے گھر تک اتنا زیادہ راشتہ بندے جا رہے تھے اچھا جی یہاں پہ ہم گوز فیر کو وائی وائی کر رہے تھے 2022 والے گوز فیر کو وائی وائی کر رہے تھے اور انشاءاللہ اگر زن کی رہی تو آگے 2023 کو جو آئیں گے اس میں میں ضرور بچوں کو لے کے جاؤں گی اور زیادہ ٹائم کے لئے لے کے جاؤں گی اس دفعہ کچھ ہوا یوں کہ ایک دو بارشیں بہت زیادہ ہوگی تھی درمیان میں اور دوسرا میں ٹیسٹ بوک کروا چکی تھی اور اس کی سٹڈی وہ بھی مجھے ٹینچن پڑی ہوئی تھی تو ہم جس دو دفعہ بچوں کو لے کے گئے ہیں ایک دفعہ رات کو حضبن کے ساتھ اور ایک دفعہ میں لے کے گئی تھی ان کو اور اب انشاءاللہ آگے جو ہے نا جب نیکس ٹائم لگیں گے اگلے سال تو میں ضرور بچوں کو زیادہ ٹائم کے لئے لے کے جاؤں گی اگر میں زندہ رہی تو انشاءاللہ میں نے بچوں سے پرومس کیا ہوا ہے اور ہمارا جو یہ گروز فیر مین کے ایک میلہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا یہاں پہ گروز فیر اسے بولتے ہیں تو یہ اس طرح کا یہاں پہ میلہ ہوتا ہے اور یہ والا ویو مجھے بہت زیادہ زبردست لگ رہا تھا اچھا یہ دو رائٹس ہیں یہ تو ایک بگ ویل ہے نا ایک اس کے پیچھے وہ دوسری چومسکیری والی بولوی تھی تو وہ اوپر کی طرف جاری تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر سے نا وہ رائٹ گزر رہی ہے ہائی خوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اور اپنے پیارو کر رکھئے گا حیال اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور مجھے رکھنا اللہ ویڈیو آپ کو اپنے پیارو کر رکھئے گا